ابا ہم ساڑے قول وقار علی بطی صاحبہ ہی صاحبہ وقار علی بطی السلام علیکم وقار بھائی السلام علیکم علیکم السلام ورحمت اللہ کیسے ہیں خریف سے ہیں انشاءاللہ شکر الحمدللہ آپ سنائے سر طبیعت کیسی آپ کی سب خیر ہے اللہ آپ کو عزت دے میرے بھائی اللہ آپ کو سلامتی دے کہاں سے کال فرمائے آپ نے فیصلہ بات سے جی سر اللہ آپ کو سلامتی دے سر سب سے پہلے تو معذرت جو یہ ہمارے مولوی حضرات آپ کے ساتھ اتنی بتمیزی سے بات کرتے ہیں ان کی طرف سے ہم آپ سے معذرت کرتے ہیں میں آپ کا خادم ہوں آپ ہمارے بھائی ہیں آپ کو بالکل معذرت کرنے کی ضرورت نہیں آپ ہمارے سردار ہیں ہمارے بھائی ہیں ہمارے عزیز ہیں اللہ تعالی انہیں حدیعت دے لین سیکھ لی تمیز بلکل نہیں سیکھی نا ان کے ماں باپ نے انہیں سکھائی ہے کہ کسی سے بات کیسے کرتے ہیں بالکل جہل لوگ ہیں اللہ تعالیٰ انہیں حدیعت دے اللہ آپ کو حضرت ہے میرے آپ سے دو سوال ہیں اور ایک ریکویسٹ ہے یہ ہے کہ میں نے یعنی کہ پورا یوٹیوب وغیرہ اپنے صابرین کو سنا لیکن جو حقیقت ہے ابو سفیان سے لے کے یزید تک یہ واقعہ میں کلٹ سنایا جاتا ہے حقیقت اگر آپ یہ محرم کے دنوں میں کوئی اس کی ایک مکمل بیان اپلوڈ کر دیں پچھلے سال میں نے ابو سفیان اور معاویہ کے مطلق کچھ احادیث نقل کی تھے پیش کیے تھے پچھلے سال وہ اسی چینل کے اس میں ہیں ویڈیوز میں ہیں لائیوز میں وغیرہ میں ہیں انشاءاللہ اگر اس کو دوبارہ اس کو اپلوڈ کریں گے انشاءاللہ میں کہہ دوں گا پوسرا سر یہ ہمارے اکثر مولوی حضرات ہیں جو یہ بابوں کو یا اور کسی کو رضی اللہ انہا کہہ دیتے ہیں تو یہ کیا صحیح ہے یا لیکن اگر کوئی شخص نیک ہے تو اس کے لئے دعا کرنا بری بات نہیں ہے آپ کہتے ہیں اللہ اس سے راضی ہو ٹھیک ہے نا اگر کوئی شخص منحرف ہے تو دیکھیں اگر بدعتی ہے تو اس سے محبت کرنا حرام ہے بدعتی سے بدعتی شخص سے اس کے لئے آپ دعا نہیں کر سکتے ہیں لیکن اگر آپ کے والدین بدعتی ہوں تو ان کے لئے آپ دعا کر سکتے ہیں احادیث اہل ویت علیہ السلام میں یہ ہے کہ اگر انسان کے والدین کناکاروں بدعتی ہوں حتی یہاں تک کناسوی آپ دعا کر سکتے ہیں اپنے والدین کے لئے لیکن اس کے علاوہ اگر کوئی شخص بدعتی ہے مثلا اللہ کی دین میں بدعتی ہے مثلا بابا ہے بابا اکثر صوفی ہوتا ہے ان کے قائد بھی باطل ہوتا ہے اعمال بھی شریعت کے خلاف ہوتا ہے ان سے محبت کا اظہار کرنا ان کی تعظیم کرنا یہ بہت بڑی غلطی ہے بہت بہت حرام ہے جو بھی شخص اہل ویت علیہ السلام کے احادیث میں یہ ہے جو بھی شخص بدعتی کی تعظیم کرتا ہے وہ اسلام کو برباد کرنے کے لئے کوشش کرتا ہے اسلام کو برباد کرنے کے لئے جدو جہود کرتا ہے بدعتی کی کبھی تعظیم مگر مجبوری ہو الگ بات ہے تقیہ ہے مجبوری ہے لوگ ماریں گے اگر اعترام نہ کریں گے تو مار قتل کر دیں گے وہ لگ بات ہے لیکن ویسے ہی اگر کوئی وجہ نہیں ہے تو بدعتی کی تعظیم اہل ویت علیہ السلام کے فرامین میں بشدید حرام اور دوسرا یہ اولیاء اکرام کو کہتے ہیں جی فرشتوں نے ہمیں یہ بتایا وہ قبر میں چلے گے فرشتوں سے یہ سوال ہوئے تو اس کے بارے میں آپ کیا رہے ہیں تو یہ جو اولیاء اکرام جن کو بتایا جاتا ہے یہ دو ٹائپ کے ہیں ایک بعض ہیں جو نیک لوگ تھے رناب کرے اہل ویت علیہ السلام سے محبت کرے اور اہل ویت علیہ السلام کے دشمنوں سے دوری کرے اور امام حسین علیہ السلام کے صوت میں گریہ کرے تو ایسے شخص کو بہت سارے دنیا میں مقامات مل سکتے ہیں بہت عظیم مقامات مل سکتے ہیں کرامات بھی کر سکتا ہے وہ غیب کا خبر بھی دے سکتا ہے وہ قبر وغیرہ بھی دیکھ سکتا ہے یہ 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 صحیح بات ہے لیکن ایسے لوگ کم ہیں ایسے لوگ کم ہیں اکثر جن لوگوں کو اولیاء کہا جاتا ہے وہ کیسے لوگ ہیں وہ صوفی لوگ ہیں جن کا عقیدہ ہی باطل ہے جن کا عمل بھی باطل ہے وہ شریعت کے خلاف عمل کرتے ہیں وہ حرامات کو انجام دیتے ہیں بہت بہت یعنی بہت ان میں انحرافات بہت زیادہ ہے عقیدہ بھی قرآن و سنت کے مطابق نہیں ہیں جو صوفیاء ہیں اور لوگ ان کی تعظیم کرتے ہیں کہ یہ اولیاء ہیں ان کے پاس کوئی دلیل کچھ بھی نہیں ہے صوفیوں کے کتابوں میں اگر جائے نا ان کے طریق پر ان کے جو طریقے کار کوئی دلیل صفائی اسی بات پر وہ لوگوں کو بے وقوف بناتے ہیں اپنے کرامات کے لئے یہ بہت بڑا پہنچا ہوا عالم ہے یا بزرگ ہے یا ولی ہے اس کے نے یہ کیا ہے وہ کیا ہے اس نے بس ان اپنے دستار سے اس نے سونے کے سکے نکال دی ہے اس نے وہاں سے مٹھائی نکال دی پتہ نہیں کیا کیا وہ خواب میں یہ دیکھا کسی نے ہاں بالکل یہ اور یہ سب جھوٹ ہیں بعض ان میں صحیح ہے لیکن بعض جو صحیح ہیں وہ شیعاتین کا کام ہے دیکھیں یہ جو آپ کے اولیاء ہیں یہ کیا کرتے ہیں بہت سارے ایسے دنیا میں ڈرگز ہیں ان ڈرگز کو آپ اگر استعمال کریں ان کو سیکیڈیلک ڈرگز بولتے ہیں اب بھی امریکہ وغیر میں بہت سکا رواج ہے سیکیڈیلک ڈرگز بولتے ہیں امریکہ وہ خرامات کا ادعا نہیں کرتے ہیں امریکہ میں جو رواج ہے سیکیڈیلک ڈرگز استعمال کرتے ہیں تو اس سے کیا ہوتا ہے ان کو بعض چیزیں خواب میں نظر آتی ہیں یعنی ان سے شیعاتین سے قرب ملتا ہے انسان کو یہ بہت عام چیز ہے امریکہ میں یہ بالکل اگر آپ سرچ کریں ان لائن سیکیڈیلک ڈرگز ان کے اثرات تو یہ صوفیوں کو پہلے سے پتہ تھا یہ بنگ وغیرہ چرس وغیرہ یہ اکثر یہ صوفی بنگی ہوتا ہے بنگ ورچرس کو بولتا ہے چرس وغیرہ اور چرس کے مختلف اقسام ان کو آتے ہیں تو یہ اس طرح کے کام کرتے ہیں اور شیعاتین سے قرب حاصل کرتے ہیں اور جننات سے ان کا رابطہ ہوتا ہے یہ صوفیاء یہ بعض ان کی ریاضتیں ہوتی ہیں یہ ریاضتیں شریعت میں نہیں ہے کہ تم اس طرح ریاضت کریں چلیس دن فلان کانا نہ کھو فلان کام کرو یہ اس لیے ہوتی ہے کہ یہ شیعاتین سے اور جنات سے ان کا قرب حاصل ہوتا ہے جب جنات سے دوستی ہوتی ہے تو یہ کام جنات ان کے لئے بعض کام کرتے ہیں ان کے جو بعض کرامات بتائی جاتی ہیں وہ سب جھوٹے نہیں ہیں لیکن یہ قرب حق کی وجہ سے نہیں ہے یہ شیعاتین سے دوستی اور جنات سے دوستی کی وجہ ہے اور بعض باتیں جو اخبار بتاتے ہیں نا شیعاتین قرآن کی آیت ہے جنات جو ہے نا کافر جن اپنے دوستوں کو آکر خبر دیتے ہیں دنیا میں یہ واقعہ ہے یہ چیز ہے یہ چیز ہے یہ تو قرآن کی آیت تھا تو یہ ان کی بعض جو باتیں ہیں غیب کی خبر دیتے ہیں بعض باتیں ان کی صحیح ہے لیکن یہ دلیل نہیں بنتی کہ ان کا طریقہ کار صحیح ہے کیونکہ یہ شریعت کے تاریقے پہ تو ہے نہیں کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صوفی نہیں تھا صوفی تھا بلکل صوفی نہیں انہوں نے تصوف کا حکم دیا بلکل تصوف کوئی کچھ ہے نہ شیعہ حدیث میں نہ مقالبی کچھ تصوف ہے ہی نہیں تصوف ہے ہی نہیں تم کسی پیر کو پکڑ لو اس سے بیعت کرو اس طرح اس طرح اس طرح اس سے کیا بولتا ہی ہے اس کو عمل لیتا ہے نا وہ چمت تو بولے وہ کر لو اس طرح پیری مریدی نہیں ہے پیری مریدی صرف اہل بیت تاہرین علیہ السلام کے لیے جس کے سامنے آپ نے تسلیم ہونا ان کے راستے پر چلنا ہے وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم صرف بارہ امام کے لیے وہ بھی پیری مریدی نہیں ہے وہ جیسے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اتباع ان کے عوامر کے تابع ہونا ہے ان کے ہونا ہے اس کے علاوہ کسی کے لیے نہیں ہے اس طرح مصوفی حضرات اہل بیت علیہ السلام نے ان کو لعنت کیا اور ان سے برات کا اظہار فرمایا اور ان سے اپنے شیوں کو دشمنی کا حکم دیا ہے اچھا ایک دو اور چھوٹے سے سوال ہیں ہمیں بچپن میں یہ سنایا گیا پڑھایا گیا کتابوں میں کہ حضرت عمر جب اسلام لائے پیارے نبی نے دعائیں مانگ مانگ کے کہا تھا یا ابو جاہل کو حدیعت مل جائے یا حضرت عمر وہ جب آپ کی ہم نے پلیپس دیکھے آپ نے جو حدیثیں دکھائی ہیں وہ ان سے تو بلکل پلٹ ہیں سر یہ ہمیں اگر غلط بھی پڑھایا گیا تو اس کا گناہ کس کے سر جائے انہوں نے جان بوجھ کے ہم سے یہ اصل حدیث چھپائی اصل دین چھپایا اور ہمیں غلط قائد کیا دیکھیں وہ تو جس جس نے بھی غلطی کا آغاز کیا اس کو گناہ ملے کا اور جس جس نے بھی جس جس نے بھی لوگوں کو گمراہ کیا اس کے ذمہ داری تو ہے میں آپ کے خدمت میں ارز کروں کہ یہ جو حدیث ہے اللہم اعز الاسلام بے احد العمرین اللہ تو اسلام کو عزت دے دے دیکھیں کسی ایک دو عمر میں سے یا ابو جاہل ہے یا عمر بالخطاب ہے ابو جاہل ایک کافر ہے مشرق بدپرست ہے عمر بالخطاب بھی کافر مشرق بدپرست رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں عزت کی کیا کمی ہے اسلام میں عزت کی کیا کمی ہے جس کے دروازے پہ روزان جبرئیل آتا ہے جس کے اشارے پہ چاند کڑ جاتا ہے اشارہ کرتا ہے چاند کے دو ٹکڑے ہو جاتے ہیں اس کو عزت کی کمی ہے ایک کافر جو مشرق ہے وہ عزت دے گا اسلام کو دیکھیں یہ کتاب ہے میں سنن ابن ماجہ کہاں گیا سنن ابن ماجہ میں آپ کو دکھا دیتا ہوں یہ سنن ابن ماجہ ہے بھائی وہ اس حدیث کو نقل کرتا خود کہتا ہے یہ حدیث ضعیف ہے یہ حدیث ضعیف ہے بھائی جس نے روایت کی ہے لوگ آپ کو یہ حدیث سناتے ہیں لیکن یہ بتاتے نہیں کہ حدیث ضعیف سنن ابن ماجہ دار الفکر کتاب چپی ہے دار الفکر بیروت میں سنہ دو آزار آٹھ میں ملاحظہ فرمائے باب و فضل عمر باب و فضل عمر بے اس کو زومن کرنا یہ حدیث نمبر ایک سو پانچ ملاحظہ کرنا ایک سو پانچ ان آئشہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہم عز الامر ابن خطاب عز الاسلام بے عمر ابن خطاب خاصہ حدیث نمبر ایک سو پانچ اس حدیث میں دیکھ لیں در حدیث آئیشہ ضعیف ہون یہ ضعیف ہے فی عبد الملک ابن الماجشون و مسلمن خالد الزنجی مختلف ان فیہما یہ حدیث ضعیف ہے بھائی یہ اس کا طریق بھی ایک ہی طریق ہے انفرد بھی اس کا طریقی بھی انفرد ہے ٹھیک ہے نا اچھا اس کے علاوہ آپ کے خدمت میں میں ارز کروں کہ عمر ابن خطاب میں کتاب لے کہتا ہوں آپ کے خدمت میں مجھے عزت دیں ایک منٹ کے لیے دیکھیں یہ کتاب ہے المصدرق علی الصحیحین للحاکم النشابوری چابدار و فکر جلد نمبر ایک دو ہزار نو میں کتاب بیروت لبنان میں چپی ہے یہ حدیث نمبر دو سو اچھے ہے یہ صفحہ نمبر ہے کون صرف صفحہ نمبر ہے ایک سو ساٹھ یہ حدیث نقل کرنے کے بعد حاکم کہتا ہے صحیح علی شرط الشیخین اور یہ دو سو اچھے یہ دو سو اچھے زہبی بھی میں کہتا ہے علی شرط بخاری مسلم صحیح ہے حدیث دونوں کہتا ہوں اچھا عمر ابن الخطاب کہتا ہے عمر اپنے خطاب شام کی طرف جا رہے تھے اس کے پیر میں جو نالائن تھے جو جوتے تھے اس نے اپنے جوتے کو اٹھا کے اپنے گردن میں لٹکا رہے ہیں لوگوں نے کہا آپ تو بادشاہ ہیں یہ کیا کام ہے آپ کہہ کر رہے ہیں کہ جوتے گردن میں لوگ کیا کہیں گے تو انہوں نے یہ جواب دی انہوں نے کہا کہ اِنَّا كُنَّا أَذَلَّ قَوْمٍ اس نے کہا ہم تو زلیل ترین لوگ ہم تھے ہمارا خاندان ہم لوگ دنیا کے زلیل ترین قوم ہم ہیں ہم تھے فَأَعْزَنَ اللَّهُ بِالْإِسْلَامِ ہمارے سارے عزت اسلام سے ہے دیکھے نا اسلامی کے وجہ سے یہ خلیفہ بن گیا ہے وَاِلَّا اس کے کیا عزت ہے یہ خود کہتا ہے کہ ہم تو زلیل ترین قوم تھے اور پھر میں آپ کی خدمت میں عرض کروں ایک بہت بڑا راوی ہے بخاری مسلم کا مختلف کتب کا اس کا نام ہے اکرمہ مولا عبداللہ ابن عباس اکرمہ البربری اکرمہ بہت بڑا راوی ہے بہت بڑا شاکرت ہے عبداللہ ابن عباس کا اور وہ اللہ آپ کا بھلا کر ہے بخاری مسلم میں اس کے روایت بہت زیادہ ہیں وہ تابعین میں سے ہے اور اس کے علم کی بڑی شہرت ہے کہ بہت بڑا عالم تھا یہ سوئی ستاب کے کتابیں مشہور احادیث کے مطالع جو احادیث مشہور ہیں کیا وہ صحیح ہیں بھی کہ نہیں یہ وہ کتاب ہے اچھا یہاں پر میں آپ کی خدمت میں آپ کو صفحہ نمبر تریپن پہ لے کے جاتا ہوں صفحہ نمبر تریپن پہ یہ اس حدیث کو نقل کر کیا ہے اللہم عز الاسلام بے عمر بن الخطاب خاص کہتا ہے اکرمہ نے اکرمہ سے کہا پوچھا گیا کہ یہ حدیث کیسا ہے اکرمہ نے کہا کہ اللہ سے پناہ مانگتے ہیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا کہ ایک مشرق کے ذریعے اسلام کو پناہ دیا جائے اسلام کی اپنی عزت ہے ایک مشرق شخص جو بتوں کے سامنے جا کے سجدہ کرتا ہے ٹھیک ہے نا حرام کاتا ہے وغیرہ وغیرہ وہ کیسے اسلام کو عزت دے سکتا ہے ولیکنہو قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث یہ تھی اللہم عز عمر عبد دین او ابا جہد یہ اللہ یا عمر کو عزت دے دین کے ذریعے یا ابو جہد کو ان کو عزت دے نہ کہ اسلام کو عزت دے ان کے ذریعے ٹھیک ہے نا اللہ آپ کو عزت سلام تھی دے چلیں دوسرا 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 سوال ہو گئے نا آپ کے ایک رہ گیا سر جی سر بولیں دوسرا سوال کیا ہے کیمراہ کھلا ہے سر کھلا ہے جی کھلا ہے ہمیں اکثر یہ بچپن سے ہم سنتے آیا ہے یا اتنی عمر تک کہ پیارے نبی نے جب بھی شادی کہیں کی پہلے وہی آئی پھر شادی کی اور حضرت آشا کی جو تصویر ہے وہ سبز کپڑے میں لپٹی ہوئی پیارے نبی کو پہلے رکھائی گی پھر انہوں نے شادی کی اس میں حقیقت کیا تو یہ جو ہے نا دیکھیں آئیشہ کی جو ہے آئیشہ آئیشہ دیئے تو آئیشہ اپنی تعریف کے لیے اس نے بہت سارے احادیث مشہور کرا دیا کہ آئیشہ نے اپنی وہ فائدے میں مشہور کرا دیا کہ اس طرح کے تصاویر وغیرہ میں آپ کے خدمت میں ارز کروں کہ آئیشہ جو ہوتا ہے نا ایک طلاق شدہ عورت اس کی پہلے شادی ہوئی تھی اور پھر اس کی جو ہے اس کی رخصتی بھی ہو گئی وہ جماعت ہمارے ہیں اس کو چھپاتے ہیں میں آپ کو اکھا دیتا ہوں وہ آپ کے لیکچر سے ہی ہمیں پتہ چلے تو آپ سہی ہم نے سنے اور پھر ایک شادی پھر ابوبا کرنا ہے اس کو وہاں سے بگا کے لے کے آئے نا اس کے شوہر کے گھر سے اس نے خود کہا دیا کہ میں اس کو بگا کے لے کے آتا ہوں یہ باتیں جو ہے نا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس سے بڑی محبت تھی یہ اس طرح نہیں ہے قرآن مجید میں جو اس کی مضمت ہے عائشہ کی بلکل وہ سورہ تحریم میں آج کا جو گفتگوہ نا مولی صاحب سے وہ سب تو ثابت ہو گیا نا اور سر یہ دائی حلیمہ کی حقیقت کیا حلیمہ سعادیہ وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مرزع ہیں وہ اکثر اہلی تشریع علماء سے سنتے وہ کہتے ہیں وہ سب جھوٹ ہیں جو حقیقت ہے وہ آپ سے مرزع چلے گا نہیں میں نے تو نہیں دیکھا اہلی بھائی تعالیٰ علیہ وسلم کے حدیث میں کہ یہ جھوٹ ہو اس کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مرزع تھی وہ کافی میں بھی موجود ہیں کہ وہ علامہ عاصف رضا علیہ وسلم سے ہم نے اسی کے بیان تو سنے ہیں وہ تو بڑی مضمت کرتے ہیں نہیں یہ دیکھیں آپ کے پاکستانی جو پاکستانی جزاکرین ہیں یہ بعض باتیں جو صحیح ہیں ان کو تقزیب کرتا ہے نا اس کی کوئی عالمہ ساریہ کے کیا مشکل ہے کہ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ دودھ دے دے بہت شکریہ سر اللہ آپ کو عزت دے کیا سلامتی دے تینکیو سر آپ جب اپنے علماء سے سوال کرتے ہیں اپنے علماء سے جا کے وہ سب سے پہلے ہمیں یہ کہتے ہیں جی تم نے کسی شیعہ سے سنا ہوگا اب جب سوال کرتے ہیں وہ کہتے ہیں تم نے اللہ یاری کو سنا اللہ آپ کو عزت دے اللہ آپ کو سلامتی دے اللہ آپ کو عزت دے تینکیو سر بہت مہربانی آپ دیکھیں یہ اس میں بھی ہے اصول کافی میں بھی ہے امام جعفر صادق علیہ السلام کی حدیث ہے الاصول من الکافی جزء اول شعبدال کتب الاسلامی ہے یہاں پہ صفحہ نمبر چار سوارتالیس میں حدیث نمبر ستائیس ہے وقع ابو طالب علیہ حلیمہ السعادیہ فدفعہو الیہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت ابو طالب علیہ السلام نے حلیمہ السعادیہ کو دیا کہ اس کو دودھ دے دو کیونکہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے والدی گرامی جناب عبداللہ علیہ السلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے پہلے ان کے انتقال ہو گیا تھا اور ان کے دادا جان جو تھے حضرت عبد المطلب علیہ السلام زندہ تھے حضرت عبد المطلب علیہ السلام بہت پیار کرتے تھے بہت شدید محبت کرتے تھے حضرت عبداللہ علیہ السلام سے اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لیکن خود وہ بہت بزرگ تھے ان کے عمر سو سے اوپر انہوں نے ان کی جو تربیت ہے حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس کی کفالت یتیم ہے ہمارے گھر کا ہمارے فرزند حضرت عبداللہ علیہ وسلم جو ہمارے گھر کا شہزادت تھے حضرت عبداللہ علیہ وسلم ہاشم کے شہزادت تھے حضرت عبدالمطلب علیہ السلام کے سب سے محبوب بیٹے تھے حضرت عبداللہ علیہ السلام جوانی میں ان کی انتقال ہو گئی ہے تو ان کے جو صاحب زادے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت عبدالمطالب علیہ السلام کو پتا تھا کہ یہ اللہ کے رسول اللہ کے نبی ہیں انہوں نے شہادت دیا ان کی نبوت کی ان کے رسالت ان کی بہت عزت کرتے تھے بہت ہی خیال رکھتے بہت محبت کرتے تھے تو ان کی کفالت وہ خود نہیں کر سکتے تھے کیونکہ عمر ان کا بہت زیادہ تھا سو سے اوپر تھا انہوں نے کس کے ذمہ داری کر دی اپنے دوسرے پیارے بیٹے اپنے دوسرے پیارے شہزاد ہیں حضرت عبداللہ علیہ السلام کے حوالے کر دی حضرت عبداللہ علیہ السلام نے حضرت حلیبہ سعادیہ کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ ذمہ داری سوم دی کہ وہ دودھ دے دیں ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم